دوستو یہ دی آپ تین لاکھ روپے میں گھر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے پرفیکٹ موڈل ہونے والا ہے آج ہم بتائیں گے کہ آپ تین لاکھ کے اندر کیسا آپ نے چھوٹا سا گھر بنا سکتے ہیں دیکھیں گے جیسا کہ بجٹ ہے آپ کا جیسا کہ میں نے آلیڈی بتا چکا ہوں تین لاکھ روپے تو اسی کے اکارڈنگ یہ موڈل بنے گا اب آپ اگر سوچ رہے ہیں کہ بہت بڑا موڈل بہت ساری چیزیں بن جائیں تو وہ نہیں بن پائیں گی کیونکہ جو بجٹ ہے اس کے اکارڈنگ اس موڈل کو ڈیجائن کیا گیا ہے اور اسی کے اکارڈنگ ساری چیزیں یہاں کریٹ کی گئی ہیں تو اگر آپ کا بھی کم بجٹ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ لگ بگ تین لاکھ روپے میں میں گھر بنا لوں تو یہ موڈل آپ کنشیڈر کر پائیں گے بہت ہی بہترین ساری ڈیجائن ہونے والا ہے اور اسی کو ہم ڈسکس کریں گے پورا پروپر طریقے سے آپ کو دکھانے والے ہیں تو سب سے پہلے اگر آپ فرنڈ کی بات کریں تو فرنڈ سے آپ ایسا دیکھیں گے سائٹ سے اگر آپ اسے کلوز کرنا چاہتے ہیں تو اسے کلوز کر سکتے ہیں حالانکہ کلوزڈ آلیڈی ہے چاروں طرف سے سرکٹیول فرنڈ سے ہی اوپن ہے بڑ میں نے یہاں پر ایک آپشن اور دے دیا اگر کارنر پر بنانا چاہتے ہیں تو ایسے بھی آپ بنا سکتے ہیں تو یہ پورا موڈل ہی آپ کو آج ہم ڈیجائن کر کے بتائیں گے تین لاکھ اپروکشمنٹ اور آپ اس کا ٹوڈی پلان اگر چاہتے ہیں جیسے کمرے کا سائز باتروم کا سائز بغیرہ تو وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہمارے ڈسکیپسن میں دیئے گئے نمبر پر کچھ نومنل سے فیش آپ پے کریں گے اور اسے ڈاؤنلوڈ کر پائیں گے جس میں آپ کو پورا پیڈیا ملتا ہے اور کچھ ایمیجز ملتی ہیں جسے پروپر سارا ڈائمیشن وہاں مینشن رہتا ہے تو آج کا جو موڈر ہے خوبصورت اور ہڑکے ہیں تو سب تہلے بات کریں اس کے فرنڈ کو تو ہم میکٹون جوم کرتے ہیں سب اس کا ریالیسٹک سمجھ میں آج سکیں یہاں پر ایک ونڈو ہے اب یہ میں بتاؤں گا یہ آپ کا دوستو پیم ہے اور یہ پلر ہے جس پر پورا یہ بارندر ڈائپ چھوٹا سا بارندر ڈائپ کا بنا ہے اور ادھر یہ ایک مین ڈور ہے جہاں سینٹری کریں گے اور یہ ایک ونڈو ہے اب اگر ہم بات کریں اس کے گراؤنڈ فور کی اگر ٹاپ سے آپ دیکھیں گے تب سب کچھ سمجھ میں آئے گا تو پہلے ہم گراؤنڈ فور کی بات کر لیتے ہیں تو گراؤنڈ فور کا یہ پورا موڈل فرنڈ سے دیکھ سکتے ہیں آپ کو ایسا دیکھے گا گراؤنڈ فور پر ہے نا سائیڈ سے دیکھیں گے ایسا دیکھے گا چھت میں نے ہٹا دی ہے تو اب پہلے ٹاپ سے آپ کو کچھ چیزیں دکھا دیتا ہوں سب آپ کو کلیر ہو جائے گا یہ آپ کا ٹاپ سے ہے آپ سوچ رہے ہوں گے بہت کم چیزیں بنایا ہیں میں آلیڈی بتا چکا ہوں وجڈ کے اکارڈنگ کے دوستو میں نے پرانٹ ڈیجائن کیا ہے نہ کی ریکوارمنٹ کے اکارڈنگ آپ دیکھیں گے سب سے پہلے جیسے آپ اس ٹیر سے بارندے میں جائیں گے یہ بارندہ ہے آپ کا تو یہاں پر آپ کو پہلے لیپ ٹین ہم ڈسکس کر لیتے ہیں یہ ایک ڈور مل رہا ہے دیکھیں ٹاپ سے کہ یہ ایک ڈور مل رہا ہے اس ڈور سے انٹری کریں گے یہ ایک بلوک ہے یہ بلوک نہیں دوستو ایک کچھن ہے جو بارندے سے ہی انٹری میں دے پایا ہوں اور مطلب کہ اگر آپ کو کچھن میں جانا ہے تو یہاں سے ہو کر ہی جانا پڑے گا کچھن ہے اس وجہ انٹلیشن کا خیال رکھا میں نے اسے ایک وینڈو بھی دیا ہے ٹھیک ہے اب مین ڈور تو یہ والا ہے یہاں سے ہم اندر جاتے ہیں تو یہ ایک ایسا بیٹ ڈوم کی طریقے ورک کرے گا یا آپ اسے ڈائننگ ہال ڈائپ ورک کرا سکتے ہیں اگر سیپریٹ روم کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک سیپریٹ روم ہے بلکل آلگ ہی روم ہے اور اس کا سائج بھی کافی ہے اور یہ بھی ایک روم کی طریقے ہی ویائب کرے گا بٹ اس کو آپ کو ہمیشہ ایکسز کرنا پڑے گا کیونکہ اگر اس روم میں جانا ہے تو میں نے ڈائریکٹ یہاں سے ڈور نہیں دیا ہے آپ کو پہلے اس میں جانا ہوگا اس سے ہی ڈور دیا ہے تو آپ اسے ایکسز کر پائیں گے تو یہاں پر آپ دو بیٹ ڈوم سمجھ سکتے ہیں ایک بیٹ ڈوم اور ایک ڈائننگ ہال تو اس میں ڈائننگ ہال ڈائم میں میں نے یہاں پر دیکھیں وینڈو بھی دے رکھا ہے وینٹلیشن کے لیو یہ ڈور ہے اور سائٹ سے دیکھیں گا تو کل ملا کر اب یہاں پر بات کریں گے یہاں پر آپ کو صرف دو چیزیں ملتی ہیں دو کمرے اور آپ کا کیچن نہ تو یہاں پر سٹیئرز میں نے کریٹ کیا ہے نہ باتروم کریٹ کیا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کیوں نہیں کریٹ کیا ہے دیکھیں کہ میں آپسن بتا دیتا کریٹ ہو شکتا ہے بڑا میں نے نہیں کریٹ کیا کیونکہ یہ بجٹ آپ کا بڑھ جائے گا کیونکہ ہمیں تین لاکھ روپے اگر اندر گھر بنانا ہے تو اسی ایک 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 اکورڈنگ ساتھ چیزیں کریٹ کرنا ہوگا اگر آپ سٹیئرز بنانا چاہتے ہیں تو یہی جو ہال ڈائپک ہے یہاں سے آپ سٹیئرز ادھر چڑھنا شٹارٹ کریں باہر کے روز سٹیئرز بنا سکتے ہیں اسی کی نیچے لیٹ بات بنا سکتے ہیں پھر آپ کا یہ ایریا بہت کنجسٹرڈ ہو جائے گا یہاں پر سپیش کم بچے گا ہے نا لیکن بجٹ کے اکورڈنگ جیسا کی میں نے ریکائیڈ تھا تو آپ کو یہاں پر باتروم اپنا کئی الگ بنانا ہوگا اسٹیرز کی لیے آپ اسٹیرز جو ہے سیڑی لیڈر استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ بنوا سکتے ہیں پھر بجٹ بڑھے گا آپ کا ہے نا پھر تین لاکھ سے آپ اوپر جائیں گے پھر بولیں گے سر آپ نے تھم نیل میں کچھ اور دکھایا تھا اور بنایا کچھ اور ہے تو اس بجے سے میں نے تھم نیل کے اکورڈنگ جو میں نے لکھائی کہ تین لاکھ روپے میں گھر کا نکشہ بنائیں تو اسی کے اکورڈنگ اس کو ڈیجائن کرنی کی میں نے کوشش کی ہے آپ کو یہ موڈل کیسا لگا جب رو پتا ہے اس کا ٹوڑی پلان اگر آپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ڈسکپسن میں دیئے گئے نمبر پر جا کر کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں اس کے لاش فلوڑ کی تو لاش فلوڑ پر جیسے پہنچیں گے تو ساڑھے تین فٹ کا بانڈری وال چاروں طرف فرنڈ میں بیترین سے گرل کا استعمال کیا ہے دوستو آئرن کا گرل لگوائیں کیونکہ وہ آپ کا کم پیسے میں لگ جاتا ہے اگر آپ شٹیل وغیرہ کے شکر میں پڑیں گے تو پیسہ آپ پھر سے بڑھے گا ویجٹ کا بھی دیال رکھنا ہے اور ادھر اگر آپ کا کورنر کا نہیں ہے تو آپ اسے ہٹا سکتے ہیں اگر کورنر گھے تو آپ اسے رکھ بھی شکتے اگر آپ کے وجہ گئے تو اپ پروکش میں تین لاکھ روپے میں گھر کا نقشہ بن کر ریڈی ہو جائے گا کبھی ہمارے سبسکائیور پوچھتے ہیں کہ سر تین لاکھ روپے میں گھر کیسے بنائیں ایسا کوئی ڈیجائن دیجئے گا تو ان کے لیے بہت ہی بہترین پلان ہے اس کی ایڈیا کی بات کروں تو لگ بھگ اس کی لمبائی چوڑائی وغیرہ سب کچھ میں نے ڈسکیپسن میں دے رکھی آپ وہاں پر جا کر ڈسکیپسن سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور بہت ہی پیارا موڈل ہونے والا ہے ماتر تین لاکھ روپے کے بچٹ اگر آپ کو ہمارے پلان پرشنڈ آتے ہیں تو پلیز چینل کو سبکائب کر کے رکھئے گا ہمارے فیس بک پیج انسٹاگرام پیج کو بھی فولو کریے گا سبی ایک لنک آپ کو ڈسکیپسن میں مل جائے گے اس پلان کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے آپ ہمیں ڈسکیپسن میں دیئے گئے جو لنک ہے اس سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں کسی بھی پرکار گھر کا نقصہ بنوانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے واتس اپ پر کانٹیکٹ کریں نمبر ہمارا ڈسکیپسن میں آپ کو مل جائے گا وہ ہمارے ایک پیڈ سرویس ہوتی ہے جس میں آپ کو کچھ پی کرنا ہوتا ہے تو میں اس ویڈیو کو ہی بریک کرتا ہوں کوئی بھی ڈاؤنلوڈ سے ہے تو آپ میں کمنٹ سیکسن میں پوچھے گا